بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات آج ہم آپ کو تین زہروں کے بارے میں سفید زہروں کے بارے میں بتائیں گے جو ہم روز مرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں یہ تین زہر جو ہیں اس میں ایک چینی ہے ایک میدہ ہے جس کی ہم روٹی کھا رہے ہیں آج کل اور ایک دودھ ہے جو کہ بنیادی غزات ہی عام آدمی کی جس کو ہم بیلنس ٹائٹ بھی کہتے ہیں لیکن آج ہم صرف چینی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو چینی ہے یہ سفید زہر کیوں ہے چینی جو ہے یہ عام آدمی کے لیے انرجی کا انتہائی سستہ ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ چینی بہت زیادہ دنیا میں پرموٹ ہو گئی چینی ہر ضرورت کی چیز کا حصہ بن گئی اور یہ ایک ایسا جز بن گیا ہماری زندگی کا جس کی وجہ سے ہماری صحت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے چھوٹے بچے اس کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان میں ابھی اس بارے میں سروے کے مطابق چھے عرب کلو چینی جو ہے وہ کھائی جا رہی ہے اور چینی ایک ایسی چیز ہے جس کا صرف نقصان ہی نقصان ہے اس کی عزیزہ نگرامی ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان میں چینی جو تھی انڈیپینڈنس ٹائم کے نائنٹین فورٹی سیون تک پاکستان میں صرف دو شگر ملے تھی زیادہ تر لوگ جو ہے شکر کا استعمال کرتے تھے اور یہ جو فیکٹریز تھی یہ ہماری جو پاکستان کی اس کو اس وقت بہت بڑی آیاشی سمجھا جاتا تھا چونکہ شکر عام تھی اور دہات میں ہر سال جو ہے وہ شکر تیار کی جاتی تھی سردیوں کے موسم میں تو یہ جو چینی تھی اس کو اپر کلاس کی سمجھا جاتا تھا کہ یہ مہنگی ہے اور چونکہ یہ امپورٹ کی جاتی تھی اور پاکستان میں اس کی صرف دو ہی فیکٹرییں تھیں اور وہ جو لوکل اور ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ تھی وہ پاکستان کی پوری نہیں کر پا رہی تھی اور پھر پاکستان نے اس کو امپورٹ کرنا شروع کر دے جس کی وجہ سے ہمارا جو فورن ایکسچینج تھا ذرہ مبادلہ تھا وہ کافی زیادہ خرچ ہوتا تھا پاکستان کی جو پہلی شگر مل جو اسٹیبلش تھی نائنٹین سکسٹی ون میں یہ سندھ میں ٹنڈو محمد حان میں بنائی گئی تھی کیونکہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ گناہ کاشت کیا جاتا تھا اور اس کے بعد جب نائنٹیز کی سیاست میں جب دوسری دفعہ جو میاں محمد نواز شریف جو تھے وہ برسر اقتدار میں آئے چونکہ ان کے پاس ہیوی منڈیڈیٹ تھا ان کے پاس دو تہائی اکثریت تھی اور ان کی اتفاق فانڈری تھی جو لاہور میں کوٹ لکپتن میں انہیں بنائی ہوئی تھی میاں محمد شریف جو والد مخترم تھے میاں محمد نواز شریف کے انہوں نے بسیکلی پاکستان میں ایک چینی کو اتنا پرموٹ کر دیا کیونکہ نائنٹی نائنٹی سیمن سے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں پاکستان میں پچھتر شگر ملز کو نو سی جاری کیا گیا اور مبین طور پہ جو نو سی جاری کیے گئے تھے وہ اس شرط پہ دیئے گئے تھے کہ جو شگر مل لگانا چاہتا ہے وہ اتفاق فانڈری سے مشینری ہری دے گا تو اس کو نو سی جاری کر دیا جائے گا اور بینکوں کو ہدایت کی گئی کہ ان کو کرزا جات دیے جائیں اس طرح پھر پاکستان میں ایک شگر مافیا جو ہے وہ بن گیا اور ابھی پاکستان میں دو اشاریہ چار ملین چوبیس لاکھ میٹرک ٹن شگر جو ہے وہ پرڈیوس کی جا رہی ہے اس اس کا نقصان کیا ہوا اس کا بنیادی نقصان جو ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ جو گھنہ ہے اس کو پوری دنیا میں ایک سست فصل کہا جاتا ہے اور اس کے جو گروئنگ فارمرز ہیں جو کاشتکار ہیں جو کسان ہیں وہ بھی سست ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ تین چار سال یہ فصل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے صرف اس کو پانی دینا ہوتا ہے بھر وقت پانی دینا ہوتا ہے اور یہ گرو کرتی رہتی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو کارٹن گروئنگ تھا ہمارا بیلٹ ادھر تمام شگر ملیں لگئیں آج پاکستان میں ایٹی ون جو ہیں شگر ملز ہیں ایٹی تک فنکشنلز ہیں اور ایٹی ون جو ہے وہ نون فنکشنل ہے ایٹی ون جو ہے جو شگر ہماری شگر ملیں جو پاکستان میں دن رات جو چینی پرڈیوز کر رہے ہیں اور اس چینی کو عام آدمی بطور چیپ سور سستہ ذریعہ انرجی بنا رہا ہے لیکن اس کے نقصانات سے بے شمار نقصانات کے ایسے اس کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے اور شگر کے بارے میں یہ ہے کہ شگر انڈسٹری پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جو ہے ایگرو بیسٹ انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کے بعد اور اس کے بعد جو جو گنہ ہے پاکستان اس کا بہت بڑا جو ہے جو پرڈیوسنگ شگر کین ہے یعنی گنے کی کاشت کاری کرتا ہے اور پاکستان دنیا میں پانچویں نمبر پر گنہ پیدا کر رہا ہے اور جو پاکستان کی جو پروڈکشن ہے شگر کی دنیا میں وہ پندرویں نمبر پر ہے اور ہماری جی ڈی پی میں 3.4 پرسنٹو 0.7 پرسنٹو 3.4 پرسنٹ جو ہے وہ شگر سیکٹر کی کنٹیبیوشن ہے اور 1.5 ملین پیپل جو اس سارے پروسیس میں شامل ہیں اس کا پروسیس کیا ہے اس کو بیٹ کیا جاتا ہے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اس کا جوز رو جوز اس کو پریفائی کیا جاتا ہے پھر اس کے اندر جو ہے ن ا او اچ یہ جو سوڑا ہے ہائیڈرو اکسائیڈ ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے پھر اس کو ایویپریٹ کر کے ٹھک جوز بنا لیا جاتا ہے بعد میں اس کو کرسٹلائزیشن کے پروسس سے گزار کے اور اس کو پھر کرش کر کے مارکیٹ میں بیج دیا جاتا ہے یہ جو وائٹ یہ جو سفید زہر ہے یہ ہماری جو باڈی میں ایفیکس کریٹ کرتا ہے اس میں جو ہارڈ ڈیزیز ہے اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی دانتوں کی بیماریاں ہیں ڈیابیٹیز اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے مٹاپا ہے پوری دنیا میں اب اس پر ریسرچ جاری ہے کہ یہ جو شوگر ہے یہ جو چینی ہے اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جو صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان سے کس طرح بچا جائے میری آپ آواتین حضرات آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی سے اس سفید زہر کو باہر نکال لیں اس کو باہر نکال لیں کا سمپل سلوشن یہ ہے کہ آپ ایک پریکٹس کریں اکیس دن تک آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے اور انشاءاللہ اکیس دن کے بعد جو ہے شوگر جو ہے وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گی جیسے ہی شوگر آپ کی زندگی سے یہ چینی جو ہے یہ نکل جائے گی تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں آپ کے جسم میں ایک خوشگوار تبدیلی واقعہ ہوگی آپ مٹاپا سے آپ کی نجات دلائیں گے اور یہ جو فیٹی لیور ہے اس کانسٹیسپیشن ہے ان چیزوں سے ہیڈک ہے ان سے آپ بچ جائیں گے اور آپ کو شوگر سے بچنا ہے یہ پاکستان کے اندر جو شوگر مافیا بھی صرف اسی وجہ سے ہے کہ شوگر کی جو پرڈکشن ہے اور جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے لوگ اس کو سستہ اور جو ہے انرجی کا ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن یہ سستہ جو ذریعہ ہے یہ ان کی باڈی میں اندی فارم یہ سٹور ہوتا رہتا ہے ان کے سیلز کے اندر سٹور ہوتا ہے جو کہ انسان کے لیے انتہائی مخلق ہے تو آپ اگر شوگر چھوڑنا چاہتے ہیں چینی چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ اکیس دن پریکٹس کریں اور اگر آپ کو چینی اکیس دن کے بعد انشاءاللہ جو چینی ہے وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گی اور آپ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے آپ بس اتنا سمجھیں اپنے آپ کو یہ ریالائز کرائیں کہ چینی ایک سفید زہر ہے اور اس سے بچنا ہے اور اس کے عوضہ اگر آپ شروع میں شکر بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر لیں اور شکر بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں